بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اگر یوں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے سب نبیوں پر روزہ فرض فرمائے لیکن سب نبیوں پر جو روزہ فرض فرمائے ان روزوں کی سیچویشن جدہ تھی اور اس عمت پر جو روزہ فرض فرمائے اس کی سیچویشن جدہ ہے اس عمت سے بڑا پیار ہے میرے مولا کو کیونکہ محبوب کی عمت ہے اس لئے بھی محبوب ہے بڑی آسانیاں رکھی گئی بڑا کرم فرمایا گیا اتنی آسانی رکھی گئی اتنی آسانی رکھی گئی یہ نہیں کہ اب تم بڑے ہو مسافر ہو مرنے کے قریب ہو بیمار ہو پھر بھی تم روزے رکھو نہیں قرآن نے ریائت عطا فرمائی ہے اگر تم میں سے کوئی مریض ہے اور کوئی سفر میں ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے جہاں کا رہنے والا ہم ممبئی کے رہنے والے ہیں اب ممبئی کے اندر اگر تیس روزے ہوئے اور درمیان میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو بیماری کی وجہ سے اس کے دو چار چھے روزے چھٹ گئے تو اب یہ روزے جو چھٹے ہیں تو ممبئی میں جتنے روزے ہوئے تھے یعنی تیس روزے ممبئی میں آپ نے روزے شروع کیے تو ممبئی کے اندر تیس روزے ہوئے تو آپ رمضان مبارک کے بعد باقی کے روزے جو آپ کے قضاء بیماری کے اندر یا سفر میں ہو چکے ہیں تو تیس کے اعتبار سے عدد کو مکمل کر لو یعنی بعد میں اسے پورا کر لو آپ سفر میں ہیں اب بساوقات یہاں سے انسان امریکہ جاتا ہے رات کو دو بجے کی فلائٹ ہے اور سترہ اٹھارہ گھنٹے کا سفر تے کر کے پہنچتا ہے وہاں جب پہنچتا ہے تو یہاں سے سفر شروع کیا تھا رات کو دو بجے وہاں پہنچا تو وہاں کے دن کے بارہ بجے ہی اب پھر وہاں آٹھ نو گھنٹے کا مسئلہ تو اب اوریڈی وہ یہاں سے اتنے گھنٹے کا سفر کر چکا ہے اٹھارہ گھنٹے کا پھر آٹھ گھنٹے کا تو یہ چھبیس گھنٹے کا روزہ اس کو دکت ہوگی تو قرآن نے مسافر کے لئے بھی اجازت اتا فرمائی کہ سفر میں بھی تم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں عدد مکمل کر لو تعداد مکمل کر لو